میں پریس کانفرنس میں تشریف آنے پر آپ تمام ساتھ ہی ادرات ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اور تمام تک مسروبیات کے باوجود بلک نکال کر آپ یہاں تشریف لائے اسی طرح جو لوگ اس وقت لائیب سٹریمن کے ذریعے اس پریس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں تمام ہمدردوں، کارکنوں، ماں، بہنوں، بزرگوں، تحریک کی ساتھیوں آپ سب کو میپی جانب سے، رافتہ کمیٹی کی جانب سے اور قائد داری کلتاب حسائن کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد انتخاب جو الیکٹورال پالٹ اکسلس حوالے سے ایم کی ایم کا جو مختانی گاہ اس کو واضح طور پر عوام کے سامنے لانا ہے اس لئے میں بہت جلدی لیکن مختصر یہ بیگراؤنڈ گوں گا کہ دیکھیں ایم کی ایم ایک سیاسی جماعت ہے اور نہ صرف وہ سیاسی جماعت ہے بلکہ اس میں اپنے سیاسی کردنشل انتخابی سیاست میں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے کہیں زیادہ بڑھ کر پروف کی ہیں، ثابت کی ہیں 1987 میں امکیم نے پہلی مرتبہ بندیادی الیکشن نے حصہ لیا اور امکیم کے میر ڈیپٹی میر کراچی حیدرباد اور دیگر شہروں سے منتخص ہوئے اور اس کے بعد سے تاحال جتنے بھی الیکشن کراچی حیدرباد نواب شاہ میر پخواہ سکھر جہاں جہاں ہوں ہیں بلکہ گل گل بلکستان اور کشمیر تک کے جو الیکشن ہوں اس تک میں امکیم نے کامیابی حاصل کیا اور آج بھی امکیم کے امیدواروں نے جو ووٹ لینے کے انفراضی طور پر جو ووٹ لینے کے ریکارڈ ہیں وہ جو قائم کیوں وہ آج تک بلقرار ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانی ان کے جددہت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہمارے بزرگ ہندوستان کی اقلیت تھی ان صوبوں میں رہجے تھے جہاں مسلمانوں کی اقلیت تھی اور ہندووں کی اکثریت تھی اور جب آزادی کے وقت قریب آیا تو مسلمانوں نے اس پوری سلطہ کو سامنے رکھتی ہوئے تو وہ اقلیت میں ہیں اور ان کا کلچر ان کا مذہب اور ان کا جو سیاسی تشخص ہے وہ خطرے میں ہیں تو انہوں نے ایک الگ ریاست کے قیام کی جزوجہد کی اور بلاخر اس کو اس خواب کو بے پناہ قربانیاں دے کر ایک پاکستان کے وجود کی صورت میں ثابت کر کے بھی دکھا دیا لیکن 1947 سے جو ایک تل خقیقت ہے وہ یہ کہ آج کے دن تک جہاں پاکستان میں جمہوریت کو پناپنے نہیں دیا گیا وہاں یہ بھی ہوا کہ جتنی بھی نامحال جمہوری حکومتیں ہوں یا فوجی حکومتیں ہوں عامرانہ حکومتیں ہوں ہر حکومت میں ہر حکومت کے دور میں تسلسل کے ساتھ اردو بولنے والے مہاجرین کیونکہ مہاجروں نے ہدرہ چونکہ مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں بھی ہوئی تھی لیکن جو اردو بولنے والے مہاجرین تھے جو ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے پاکستان آئے ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ایک متاثبانہ سلوک ہوتا رہا پاکستان آپ سب کی علمیں ہیں اس کو کوئی چلنج نہیں کر سکتا اس میرے دعوے کو کہ پاکستان جب قائم ہوا تو وہ فائننشلی پولیٹیکلی سوشلی اور کسی بھی آپ ایڈویسٹریٹیف کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں ایک ولر بند محدود سیاسی ایک ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا اور بہت سارے پاکستان کے دشمنوں اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان چند روز سے زیادہ چلنے نہیں پائے گا لیکن ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر بینکس بنا کر فیننشل انسٹیوشن بنا کر تعلیم ادارے بنا کر حتیٰ کہ ائر لائنز تک بنا کر پاکستان کا جو خواب تھا اس کو نا صرف مورز وجود میں لائے بلکہ اس کو ایک مستقبل بنانے کی جانے سفر چروع کر دیا لیکن جہاں ایک طرف ہمارے بزرگوں کا یہ ایک سیلف لیس ایک تھا دوسری طرف ان کے ساتھ یہ عمل ہوا کہ نائنٹین پورٹی سیون سے پہلے مسلمانوں پر سرعدے مند کی گئیں اس کے بعد سے ان کو ملازمتوں سے نکالنے کا عمل شروع کیا گیا اور یہ جو ملازمتوں کے فیل میں تعلیم اداروں کے فیل میں بزنس کی فیل میں جو تاثب مہاجروں کے ساتھ شروع کیا گیا اس کا کبھی مداوہ نہیں کیا گیا بلکہ ہر گزرتے روز کے ساتھ اس نے بڑی شدد کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا اور علمیہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو سنتالیس تک انیس سنتالیس تک پاکستان بنانے کے لیے تیار دیتے جنہوں نے کبھی پاکستان بنانے کے لیے بورٹ دینے کی ذہمت گوارہ نہیں کی تھی جب پاکستان مارزے وجود میں آیا تو وہی لوگ پاکستان کے سب سے بڑے حاکم بن کے بیٹھ گئے کتنی تلخ داستانی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جس یعنی میں آپ کو صرف راڑسہ مہد آباد کا نہ مینشن کروں گا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی اس زمانے میں سارا نامدنی چالیس لاکھ روپے ہوا کرتی انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی تمام تر دورت لگا دی لیکن پاکستان بننے کے بعد مہاجروں کے ساتھ مقلیتوں کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ اہلے دشیعی حضرات کے ساتھ جو سلوک پوار جو ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے وہی انگریتوں کے ملازمی انگریتوں کی فوج میں کام کرنے والے انگریتوں کی جوتے ساب کرنے والے جب پاکستان آراد ہوا وہ پاکستان کے حکمران بن بیٹھے اور مہاجروں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا بہت بڑی تعداد میں بلکہ باقیتہ مہاجروں کو واپس جانا پڑا اور وہ خواب اس کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا وہیں چکنا چور ہو گئے مہاجروں پر جو اقتصادی میدان میں جو تعلیمی میدان میں سیاسی میدان میں جو بار کیے گئے وہ سلسلہ آج کے دن تک جانی ہے یعنی مثال یہ میں آپ کو دوں کہ کشمیر کا ایشو ہم سب کے سامنے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہم نے بھی کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کی ہے لیکن ہمیں بڑا کنٹراس دکھنے ہی جب کشمیر میں گوریاں چلتی ہیں یہ شائرین ہوتی ہے اور ان کی پورٹیکل لیڈرشپ پکڑی آتی ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی پورٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو غائق کر دیے جائے یا اس طرح جو ہے وہ ان کے سیاسی جماعت کے دفاتر کو ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیمولش کر کے ان پر سیاست کرنے کی مکمل جو ہے وہ پابندی رگا دی جائے جبکہ وہ تو باقعہ نہ رہیتگی کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو صرف حق مانگا تھا یعنی کمپیریزن بھی نہیں بنتا لیکن ہم نے حق مانگنا جب شروع کیا تو اس کے بعد ہم سے وہ سلوک کیا گیا جو کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ایک اس کی بنیادی مثال میں آپ کو تو پروفیسر ڈاکٹر زفر حسن عارف کی یعنی انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک پکتر سالہ پروفیسر جس نے ہارورڈ سے پڑا انگلینڈ سے پڑا جو پی ایڈی سکولر ہے جس نے پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ جامعہ کراچی میں شعبہ فلوسیفی میں پوری زندگی درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا ان کو ہتکڑیاں لگا کر گرفتار کیا جاتا ہے میں نے پچھلی پریس کانفرس میں بتایا تھا کہ باقیدہ ہتکڑیاں لگا کر پروفیسر آرد کو کراچی پریس کلپ سے گرفتار کیا گیا مومن خان مومن جن پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں تھا جن پر کبھی کوئی الزام نہیں تھا ساتھ و تدری سیاست جنہوں نے ہمیشہ کی ان کو ہتکڑیاں لگا کر گرفتار کیا گیا اور مجرموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور یہی نہیں بلکہ انتہا یہ کہ وہ بہنیں رحم کیوں کے کارخوادین کارکنان دی ان تک کوئی گرفتار کیا گیا آج کراچی کے سوائی علقے پی ایس سکسو چودہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی مسلم سلم ان سوال کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی تو یہ میں بتانا ساتھ ہوں آپ کو دوری سمجھتا ہوں کل قائد تحریق عطاق حسین کا بیان لے کر چکا ہے آوڈیو اس میں ہم نے تمام تر چیزیں بڑی سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں لیکن رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی جو قائد تحریق عطاق حسین جو باتیں کہیں ہیں ان کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ اینکیم کے ہزاروں کارکنان یا تو جیلوں میں ہیں یا لا پتہ ہیں قائد تحریق عطاق حسین پر تقریباً دو سال سے میڈیا پر قابندی آئد ہے پاکستان کا کوئی میڈیا قائد تحریق عطاق حسین کا نہ بیان دے سکتا ہے ہاں جب جب ان کے خلاف چودری ویسار آکے حرزہ سرائی کرتا ہے تو ان کا نام ضرور لیا جاتا ہے یا ان پر جب نامات لگائی جاتے ہیں تو ان کا نام ضرور لیا جاتا ہے لیکن تمام تر صحابت اقدار کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں اپنا موقع بیان کرنے کا پاکستان کے میڈیا پر کبھی موقع نہیں دیا جاتا ہے اللیگل پابندی پنجاب کی پزارت انہیں ایک اپلیکیشن پر لگا دی وہ آج کے دن تک برقرار ہے اب ایم کی ایم کا مرکز نائن زیرو اس وقت بند ہے لوگ اس کو لوٹ لوٹ کے جو ہے وہ سرکاری سرپرسی میں وہاں سے سامان نکال کر لی گئے یعنی آپ پاکستان کے عوام غیر محفوظ ہیں گراچی میں گاڑییں شن رہی ہیں موبائل پون شن رہے ہیں گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں آئے دن جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے شہدہ کی یادگار ہے جنہ کراؤن میں اس تک پر رینجلز جا ہے وہ ڈیپیوٹیڈ ایم کی ایم کی خدمت خلق پاؤنڈیشن نے خدمت خلق جو کیکی ایف کے ادارہ ہے اس کو پہلے تو زکاة کی طرح جمعنی کرنے دیا گیا اس کے بعد اس نے جو ہاسپیٹل بنائیں جو میڈیکل سینٹرز بنائیں جو یونیورسٹی بنائیں جو بلڈ بینکس بنائیں جو بائیت سرویسز کر انسان کیا جو ایم بولنسیز ہیں ان تمام پر اٹیک کیا جائے اور عوام کی خدمت کرنے کا حق بھی ہم سے چھنگ لیا گیا سیاست تو بہت دور کی بات ہے یعنی قائد تحریک افتاب حسین کے خطابات پر پابندی ایم کی ایم سے واپس تر تمام لوگ جیلوں میں یا روپوش یا لاپتہ دفاتر رینجلز نے ڈیمالش کر دی کارکنوں کو گھروں سے صبح شام گرفتار کیے جا رہے ہیں کوئی سیاسی آزاد ہی نہیں جبکہ تمام جہادی لشکر گروہ جن پر پابندی آئید ہے وہ تمام لشکر تمام گروہ پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسز کی سرپرسی میں کھلے آم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں کراچی میں چندہ جمع کر رہی ہیں ریلیز ریکالتے ہیں پوسٹر لگاتے ہیں زکاة کی طرح جمع کرتے ہیں ان کے خلاف کبھی ایکشن نہیں ہوتا لیکن انکیم جیسی سیاسی جماعت پر مسلسل غیر اعلانیہ پابندی آئید ہے اس کے کارکنان جیل میں ابھی پچھلے دنوں لہور سے اسلاحہ برامد ہوا خبر آئی کہ اسلاحہ برامد ہوا کراچی سے صبح شام یہ خبر آتی ہے کہ ہم نے پھلا چیز برامد کر لی اور یہ اسلاحہ جو ہے وہ لندن کا ہے یعنی کراچی کے لوگ باقائدار مذاق اڑاتے ہیں سیکیورٹی پورٹن کے ان بیانات کا کہ کراچی میں بولتا ہوا اسلاحہ موجود ہے کراچی کے قبرستان جو ہیں ان کی زمینوں نے اسلاحہ اکلنا شروع کیا ہوا ہے پانی کے ٹنگیوں سے ٹینک نکالے جائے اب ان حالات میں جبکہ دفاتر بند لیڈرشپ کے خطابات پر پاوندی سینٹرل آفیس بند شودہ کی یادگار تک پر نہیں جا سکتے خواتین اپنا کوئی پروگرام نہیں کر سکتی اگر پروگرام کرتی ہیں تو رینڈرز والے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پروگرام کرنے سے روز دیتے ہیں اور اگر کوئی نوجوان کارکن ہتے لگ جائے تو اس کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں بہت سارے کارکنان کا آج بھی نہیں پتا اور یہ ٹرینڈ جو پچھلے ٹرینڈ جو پچھلے سال مارڈ سے چل رہا ہے کہ اگر کسی کو رہا بھی کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں ایک جماعت جو بنائی ہے کراچی میں پی ایس پی کے نام سے اس کے لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے یہ میں کوئی جھوٹ نہیں پڑا ہوں ہزار ہاں ہمارے پاس وٹنیسز موجود ہیں اگر یونائیڈ نیشن کی نگرانی میں کوئی انڈیپینڈن کمیشن اگر بنایا جاتا ہے تو ہم وہ وٹنیسز وہاں پیش کرنے کو تحیر آ رہے ہیں وہ وہاں جا کے یہ گوائی لینے پڑا اگر ان کو ان کی زندگی کی زمانت دی جائے تو یہ بتائیں گے کہ باوردی لوگوں نے ان کو نہ صرف سیاسی وفرداری بدلنے پر مجبور کیا بلکہ ان کو حراست سے نکال کر پی ایس پی کے دفاتر میں جا کے ڈیلیور کیا اس کے بعد ان لوگوں کی تصویریں کیجی جاتی ہیں ان سے فارم بربائی جاتے ہیں ممبرشپ کی یعنی سردوں کی عبادت نہیں کی جا رہی پاکستان کی عبادت نہیں کی جا رہی بلکہ ہمارے جو باوردی اہلکار ان کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کی ہم آئین کی خلاف برجی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایمکی ایم کے حوالے سے آئین کی صبح شام دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں آئین گزیہ کہتے ہیں نا گھنڈوں میں پھنس گئی یہ تو پوری گھنڈوں کی فوج ہے جس میں یہ پاکستان ان کا آئین پھنسا ہوا اور اس کی صبح شام بے حرمتی ہو رہی ہے جن کو تنفعہ ملتی ہے ملکی سردوں کی حفاظت کرنے وہ صبح شام سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے پر لگے ایک اور نندہ کراچی میں وہ سلسل چل رہا ہے کہ سی ٹی ٹی اور انڈرز کے ارکار لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے پیسے دو اور اگر پیسے دو تو چھوٹ جاؤ گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اگر ہم تم نے پانچ لاکھ دینے ہیں تم پچاس ساری ایک لاکھ تم دے دو اور نشاندہی چار لوگوں کی کر دو جو ایک ایک لاکھ روپے دے سکے یہ میں ثبوت ایک بار پھر اس بات کی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس پہنچوں دے اور ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ثبوت پروائیڈ بھی کی ہیں اگر آج پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹس آ رہی ہیں جس میں صاف صاف لکھا جا رہا ہے کہ ایمکی ایمکی ایمنیسٹی کے حالیہ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لی گئے جس میں لکھا ہے کہ رینجرز ایز ایکٹنگ اگینس متعبہ قومی مومنٹ ویٹ ٹوٹل ایمپیونیٹی یہ میرے الفاغ نہیں یہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے الفاغ جس نے ہماری رپورٹس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا ہیومن رائٹس واش کی رپورٹس موجود ہیں اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس موجود ہیں یو این کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مسنگ لوگوں کا اس کی رپورٹس موجود ہیں باقہ در ڈاکیومنٹڈ ہے یہ واقعہ لیکن شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سرکاری قومی سلام دی اداروں کے سربراہم کو کہ انہوں نے قومی سلام دی کہ وہ ادارے جن کا ہمیں بچپن سے احترام کا درس دیا گیا تھا ان کو مذاق بنا کر دیا ان اداروں کی حرمت کو مٹی میں ملا دیا تو میں ان تمام ساتھیوں کے لیے جو اس حوالے سے پالیسی کے انتظار کر رہے ہیں ان کو بدا دوں کہ جب آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے جلوس نہیں نکال سکتے جل سے نہیں کر سکتے دفاتر اپنے نہیں کھول سکتے جب آپ چندہ جمع نہیں کر سکتے جب آپ لوگوں کو میڈیکل ایڈ تک پروائیٹ نہیں کر سکتے تو الیکشن کیسے رڑی گئے الیکشن لڑنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی الیکشن لڑنے کے لئے پورا ایک محل چاہیے ہوتا ہے جب وہ محل ہی نہیں ہے تو ہم الیکشن کیسے رڑیں گے اور پھر سوال یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹین نائنٹی دو سے کہ نائنٹین نائنٹی دو میں جو ہمارے لوگ منداخب تھے ہم اس وقت نیان حوال شریف کی حکومت میں بہت بڑے پارٹنر کی حیثیت سے تھے ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا ہمارے الیکٹڈ ایم این ایم پی ایز مجرموں کی طرح چھپتے پھر رہے تھے اور ہائیڈنگ میں تھے کیونکہ پہنچ کے لوگ پکڑ کے ان کے وفاداریے تبدیل کرنا رہے تھے کیا فائدہ ہوا ان ایم این اے اور ایم پی ایز کا یعنی عوام کے بوٹوں کی صرف تضلیل کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو گردن سے پکڑ کے کہا جا رہا تھا ہے کہ یہ حقیقتی میں شامل ہو جاؤ پریس کانفرنس کرو عوام کے بوٹوں کا تمصور اور پھر حالی آپریشن جو چل رہا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کو ہم نے الیک کیا جن کو قائد داری کلتاب حسین نے اسملیوں میں بیجا جن کے لئے تقریریں کی جن کو ٹکٹ لیے جن کے لئے رات رد بھر جاک کر قائد داری کلتاب حسین نے کینوے سنگ کی جن لوگوں کو جتانے کے لئے ہمارے کارکنان اپنی جانے ہتیلی پر لیے صبح شام کام کرتے رہے مائیں بہنیں بزرگ دیوانہ واردہ بھائی کی اپیل پر نکل کر جن کو بورٹ ڈالتے رہے وہ الیکٹ ہونے کے بعد اس طرح ریت کی دیوار ثابت ہوئے کہ جب 22 اگرز کو قائد داری کلتاب حسین نے ایک تقریر کی وہ سارے لوگوں نے اگلے دن قائد داری کلتاب حسین اور ایم کی ام سے لا تعلقی کا اعلام گرد دیا اور ایم کی ام کو ہائی جیک کرنے کا پورا منصوبہ بنا کر ایک الگ اپنا سیٹ اپ قائم کر لیا ایم کی ام کا یعنی ایم کی ام جیک ایم کی ام متحدہ ہوتی تھی اس کو ایم کی ام پاکستان کے نام سے سامنے لیا وہی لوگ جن کو آپ نے ہم نے سب نے رات دن مہت کر کے الدا بھائی کی کہنے پر جتایا تھا تو کیا ہم پھر لوگوں کو جتا دیں اور وہ پھر آ کے ہمارے خلاف جا ہے وہ ایک گروپ بنا کر بیٹھ جائیں اور یہی نہیں شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے کہ وہ لوگ جن کو الدا بھائی کے کہنے پر عبان نے ووٹ دیئے وہ اسمبلی میں جا کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد تحریک عداب حسین یہ خلاف آرٹیکل سکس کے پہن کاروائی کی جائے وقدمہ بنایا جائے اور انہیں ہانسی دی جائے پرویس خٹک نے کہا پاکستان کے خلاف انتہائی سخت زمان استعمال کی حالیہ دھرنے کی دروں میں عمران خان سے جب سوال کیا گیا عمران خان نے کنڈیم کرنے سے پرویس خٹک کو انکار کر دی بلکہ انڈورز کی انڈیوز کو ہماری ویب سائٹ پہ وہ ویڈیو موجود ہے قائد تحریک عداب حسین کے حالیہ آڈیو میسیجی دیوں ویڈیو شارٹس موجود ہیں چاہے وہ محترمہ چکزہی صاحب ہوں یا عمران خان ہوں یا نواز علیف صاحب ہوں یا خواج آصف ہوں یا آصف علی ذرداری صاحب ہوں یا ہمارے کوئی اور دیگر محترمہ سیاسی لیڈر ہوں سب نے فوج کے خلاف انتہائی سے تقالی حتیٰ کہ فوج کے جو افسران ہیں فوج کا جو دارہ ہیں اس کو ولچڑ سے تشبیح دی کہ وہ جب ہماری قوم کے جسم سے بوٹیاں نوچ نوچ کر گدوں کی طرح کھا رہی ہیں انہوں نے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ قائم کر رہی ہے چودری نصار نے آئی سائی کا نام لے کر کہ میں نہیں کہہ رہا افسران شریف نے اپنے پروگرام میں ویڈیو چلائی ہے بھی ویسنٹی چودری نصار نے آئی ایس آئی کا نام لے کر کہا کہ آئی ایس آئی سیاسی جماعتیں توڑنے اور جوڑنے میں مصروب رہتی ہے اور ہمیں ایسی آئی ایس آئی نہیں چاہیے چودری نصار کے علاقات ہیں ویڈیو کی صورت میں آج پورے سوشل میڈیا پر ہماری ویب سائیٹ پر اور قائد تاریخ علتہ حسین کے آڈیو میسیریز میں جس سالی ویڈیوز پہنچ گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ان تمام لوگوں کو ان کی جماعتوں نے ڈیس اون کرنے کے بجائے اون کیا اور وہ لوگ جو قائد تاریخ علتہ حسین کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں اگر وہ سٹینڈ نہیں لے سکتی تو کم از کم اپنی نشستوں سے سیفے دے دی ملک چھوڑ کے جلابات نہیں اختیار کر دی سیاست سے کنارہ کش ہو جاتے غیرت کی کئی لیولیں کسی ایک لیول پر تو ٹک جاتے لیکن اس سب کرنے کے بجائے انہوں نے قائد تاریخ علتہ حسین سے لا تعلق ایک اعلان کیا ان کو کنڈینگ کیا ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا آج صورت آل یہ ہے کہ کراچی میں ہم ایبسولوٹ میجوریڈی لے کے جیتنے ہیں لیکن کراچی میں پولیس والا ایک ایسے چو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کراچی کا میئر ٹھیک ہے آج وہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے لیکن جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں کہ آپ کراچی کا کچھرہ جمع کرنے کی میئر کے پاس پاور نہیں انہوں نے سن سے آئیوہ وزیرحالہ سارے وسائل کو کنٹرول کرتا ہے کراچی کی پولیس میں کراچی والا کو ڈھونڈنے سے نہیں گئے آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے میں نے پچھلے دنوں میں یہ بات اٹھائی دی پروگرام میں تو میزوان نے کہا کہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے نیوٹریلیٹی کا معاملہ ہے بہتر ہوگا کہ کراچی کی پولیس اگر باہر سے ہوگی تو وہ نیوٹرل ہوگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کراچی کی پولیس کراچی والا سے نام کراچی کی پولیس میں نہ لیں ٹھیک ہے میں آپ کا آرگومنٹ ایکسپ نہیں کرتا لیکن ابھی میں ہائپوزرٹیکلی مان لیتا ہوں ٹھیک ہے کراچی میں کراچی والا کو نہیں لیں لیکن اس رول کو پھر لاہور میں لگا لیں پشاور میں لگا لیں کہ یہاں لگا لیں وہاں تو کمس کم کراچی والا کو پولیس میں لے لیں یہ کیا ہے کہ آپ اپنے شہر میں بھی نہیں ہو سکتے کسی اور شہر میں بھی نہیں ہو سکتے ہم نہ پولیس میں بڑھتی ہو سکتے ہیں نہ فوج میں بڑھتی ہو سکتے ہیں نہ پی آئیے میں جا سکتے ہیں نہ ڈبلومیٹک کور میں جا سکتے ہیں نہ ہمیں سبارکھانوں میں اولادمتیں ملتی ہیں نہ بیوروکریسی میں ملتی ہیں اسمبلیوں میں ہم چلے جاتے ہیں پانی کا مسئلہ حمل نہیں کر سکتے بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ابھی پچھلے دنوں نے آپ نے خبر پڑھی کہ سندھ کے موجودہ وزیراعہ میں کراچی کی کھرب اور روپے کی زمین کوریوں کے مل بیٹی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جوڑیشری کے برزہ ہیں کیا وہ کرب جوڑیشری جو آج اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹ رہی ہیں انتہائی فضول ناقص بے زمین بیکار جوڑیشری جس میں پوری عدلیہ کی تاریخ میں وہ رول پلے کیا ہے کہ آج عدلیہ کی ناک کر چکی ہے سموں سے کی پرائس ہائٹ پر تو یہ جوڑیشری نوٹس ڈیلیتی ہے یہاں لیکن ہزاروں لوگ لا پتہ ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی ارمو ربے کی زمینیں دن جاتیں ہیں جوڑیشری کوئی ایکشن نہیں لیتی باوردی اہلکار لوگوں کی وفاداریت تبدیل کراتے ہیں جوڑیشری کوئی ایکشن نہیں لیتی لوگ پلنیکل ڈیٹینشن میں ہیں جوڑیشری کوئی ایکشن نہیں لیتی یہ جوڑیشری جوڑیشری کے نام پر ایک سیاہ دا ہے ہمیں اس جوڑیشری سے کسی انصاف کی امید نہیں ہے ہماری ہزاروں پیٹیشنیں جمع ہیں عدلیہ میں ہزار ہا پیٹیشنیں انیس سو بان میں سے جمع ہیں حتیٰ کہ ایک سپریم کورٹ میں مہاجروں کے کیس کے حوالے سے ہماری ایک پیٹیشن انیس سو پیچانوے چورانوے سے جمع ہے آج تک اس پیٹیشن کی ہیرنگ بھی نہیں ہے کورٹن سسٹم ہم بیس بائیس چودہ اٹھارہ پچیس ایمینے سے کورٹن سسٹم ختم نہیں کرا سکتی ہم ایک جونئر پارٹنر کے طور پر سندھ حکومت میں بیٹھ کے یا وفاقی حکومت میں بیٹھ کے اپنے لئے کوئی انصاف نہیں لے سکتے ہم نے نائنٹین ایٹی سیونس ایلیکشن میں مسلسل لڑ کر یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ موجودہ انتخابی نظام ہمیں کسی بھی قسم کا انصاف دینے سے قاسر ہے یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے ہم آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف آپریشن ہوتا ہے ہم نواز شریف کے ساتھ باندھے ہیں حکومت میں بیٹھے تھے پوئی نے آپریشن کر دیا نواز شریف صاحب نے اور غلام اس صاحب نے کہا کہ ہم جنرل عاصف نواز کو نہیں رکھ سکتے ہیں ہم جب دو ہزار تیرہ میں جنرل عزبان اختر نے آپریشن شروع دیا ہے اس کے بعد جنرل راہیشن شریف نے جب اس کو ہوا دی ہم کچھ نہیں کر سکے کیا کر لیا ہمیں حکومت میں بیٹھنے کے باوجود ہمارے دفاتے پوسیل کر دیا گیا ہمارے قائد کے خطابات پر بابندی لگا دی گئے ہمارے لوگوں کو گرہتار کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کر آ دی گئے کیا کر لیا ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ اسمبلیاں سوائے ڈھگوس لے گئی سوائے فراڈ کے کچھ نہیں موجودہ نظام میں ان اسمبلیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم آج بے زمینی کا جو ہمارا ایک احساس محرومی ہے جو شکوہ ہے وہ آج پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں آج کم از کم سندھی وزیرعالہ اس نے سندھ سیکریٹریٹ میں تمام سندھیوں کو بڑھ دیا لیکن آج ہم ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہمیں لیکن آج تک سندھ میں محادر وزیرعالہ نہیں آسکتا وزیرعالہ کے ہاتھ میں ساری پاورز ہوتی ہیں وزیرعالہ کے ہاتھ میں ساری پاورز ہوتی ہیں اپوائنمنٹس کی یا گرانٹ دینے کی یا فنڈ دینے کی ہم وزیرعالہ نہیں لاسکتے وزیرعالہ نہیں لاسکتا ہم آئیسولیٹڈ ہیں پاکستان کی سسٹم میں ہمارے لیے کوئی گوئی جائش نہیں ہے اس موجودہ نظام میں ہمارے لیے ہمیں اس نظام سے کسی بہتری کی کسی انصاف کی توقع نہیں ہے اور بدقسمت یہ ہوئی کہ جن لوگوں کو ہمارے سپورٹرز نے ہمارے بوٹرز نے ووڑ دیئے جب سٹین لینے کا وقت آیا وہ تمام لوگ جنہوں نے جب ہم حکومت کا پار تھے انہوں نے عوام کو انصاف دنانے کے بجائے عوام کو خوشحالی دینے کے بجائے اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے خوشحالی کا بندوبار ضرور کر لیے جس جس کے بعد جو کچھ ایسا بابام کے سامنے میں جو حالی ہاتھ میں وہ کروڑ پتی اور عرب پتی بن گئے اور جو پورے نظام کے کانٹیکسٹ میں جو ہمیں اپنے بیبسی میں در آتی تھی وہ ہماری اور جہاں ٹینسی پائے ہو گئی اور اور کمپاؤنڈڈ ہو گئی ہے اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے تو نائیم درو کو کھولنا ہوگا پرشید بیگم ہال کو کھولنا ہوگا کیک ایف کو فعل ہونے کی جاہت دینی ہوگی وہ قدمات واپس کرنے ہوگی لوگوں کو ایم کی ایم میں کھل کے کام کرنے کی جاہت دینی ہوگی سندھ میں جاری یہ سندھ کے شہری راقوں میں جاری یہ جو رینڈرز ایک اوکیپیشنل فورس کے ذریعے قابض پہنچ کے ذریعے طرح جو ایک ایکشن کر رہی ہے ہمارے خلاف مسلسل یہ ایکشن بند کرنا ہے پہنچ کے وہ افسران جو کھلن کھلنہ لوگوں کی وفاداریاں بدلوانے کے لئے صبح شام کرنا ہے ان کو اس عمل کو روک رہا ہوتا ہمارے تفاطر کو کھولنا ہوگا قائد تحریک عطا حسین کے خطابات پر آئید پاوندی کو ختم کرنا ہوگا اگر ہمیں وہی محول نہیں دیا جاتا تو پھر ہم صاف اور سیٹی بات ہے الیکشن میں حصہ نہیں دے سکتے اور نا صرف ہم حصہ نہیں لیں گے بلکہ ہم ایک ایک کارکن بزرگ ماں بہن بیٹی سے یہ اپین کریں گے کہ الیکشن والے دن وہ خود بھی گھر میں بیٹھیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ اس دن اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور لاؤڈ این کلیر یہ میسیج دیں پوری دنیا کو کہ یہ الیکشن فراؤڈ ہیں کیونکہ کراچی کے رہنے والے ہدرباد کے رہنے والے نواب شاہ میر پرخواہ سکھر ٹنڈو لائیار ٹنڈو جام کے رہنے والے کوٹری کے رہنے والے روڑی کے رہنے والے مہادل ان کو انصاف نہیں مل رہا وہ اس الیکشن کا حصہ اس ڈرامے کا حصہ اس فراؤڈ کا حصہ بننے پر آپ تیار نہیں ہیں اب ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہمیں خود مختاری حاصل جہاں ہم اپنی اسمبلی کے ذریعے اپنے لوگوں کو انصاف دے سکے صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف مہادلوں کو انصاف دیں بہ خدا جو اس خطے میں ہوگا چاہے وہ کوئی بھی زمان ملتا اس کا کوئی بھی مذہب ہو جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا وہ ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے چاہے وہ پنجابی ہوں چاہے وہ سندھی ہوں چاہے بلوچ ہوں چاہے کشمیری ہوں چاہے سرائی کی ہوں چاہے پشتون ہوں گلگیتیوں ہوں ہزارہ وال کے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہیں لیکن ہمیں اب اس بیبسی اور حقارت کی اور بھیکاری کی زندگی سے نکلنا ہے ہمیں اس قائد طریقہ طاقہ سے نکل واضح طور پر کہا کہ ہمیں صوبہ اور خود مختار صوبہ چاہیے ایسا جس میں ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دے سکے جہاں کوئی آکے ہم پر شبکون مار کر ہماری سیاسی وفاداریاں تبدیل نہ کرا سکے جہاں ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کشکور ہاتھ میں لیے حکمرانوں کے پیسے نہ بھاگنا پڑے جب تک یہ سب نہیں ہوگا ایلیکشن میں حصہ لینے کا ڈراما ہم اس کا پارڈ نہیں بن سکتے میں ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھیوں ہم نے بہت بغیرتی کی زندگی جیئے جو آیا ٹی وی پہ آکے ہمیں ہماری کل وطنی کو چیلنج کر کے چلا گیا جو آیا یعنی وہ لوگ جو فوج برطانوی فوج کے دنخواہ دار تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا جنہوں نے بلکہ تحریکِ آزادی کے خلاف ایک ایکٹیو رول پلے کیا پھریت پسندوں کی مخبریاں کی جنہوں نے وظیفے لیے برطانوی فوج سے غداری کے عوض وہ آج ہمیں حبو الوطنی کے سرٹیفیکٹ دیں اور ہم اس کو ایکسپٹ کرتے رہے ہیں یہ ڈراما بند ہونا ہوگا ہم ایسے لوگ چاہتے ہیں اگر سمجیوں میں اپنی بنائی جب ہم جائیں جو اگر ان کے خلاف آپریشن بھی ہو تو وہ یہ نہ ہو کہ رات ایک وجہ کے رفتار وہ صبح ساتھ وجہ وہ پریس کانفرس کر کے اپنے قائد اور اپنی تحریف اور اپنے ساتھیوں سے لا تعلقے کا اعلان کھڑ دیں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہیں کہ ہمیں عوام نے اگر منڈیٹ دیا ہے تو چاہے ہماری جان چلی جائے چاہے ہم لا پتہ ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم عوام کے منڈیٹ کو سیل نہیں ہوئے نہیں ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیں گے لیکن جس مقصد کے لئے عوام نے ہمیں الیکٹ کیا وہ مقصد ہم حاصل کر کے رہیں گے اور اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو انصاف دلا کر رہیں گے آج بہت سارے لوگ یہ ڈراما کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ ڈراما کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مہاجر قاتل مہاجر مقصد حالانکہ عوام کو سب پتا ہے کہ یہ کہاں سے دوریاں ہرائی جانی ہیں یہ سب باتیں کرنے والوں کی ساتھیوں یہ وہی لوگ ہیں مہاجر قاتل مہاجر محکول تو سب کو پتا ہے کہ 65 میں کس کا قتل یام ہوا اکتر میں کس کا ہوا 34 دسمبر کو کس کا ہوا 31 اکتر سکتوبر کو 30 ستمبر کو سب کو پتا ہے کہ کس نے قتل یام کیا اور کون قتل ہوا لیکن اگر کوئی بغیرد بن جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ سارے لوگوں کو مخبر بنا دیا گیا اور مہاجر قرار دیا گیا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ مہاجر مخبر بن رہے اور مخبریاں جو ہیں وہ بے گناہ کارکنوں کی کر کے ان کو قرار کر آ رہے ہیں باقعدہ آپ نے شاید ان سب کو بھی باقعدہ سٹارز دے دیئے گئے کہ جتنی مخبریاں کرو گے تمہاری سٹارز میں تو نہیں اضافہ ہوگا اور ہر شخص اپنے سٹارز میں اضافہ کیلئے اس وقت کوشہ ہیں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ ہائی لیول کے مخبر جو ہے وہ صبح شام جنم لے رہے ہیں لیکن اس طرح کے عمل کرنے والوں کا تاریخ میں جو انجام ہوا ہے وہ ان مخبروں کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے اور جو بجاریم کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے جب عوام کا انقلاب آتا ہے تو ایسے لوگوں کو مو چھپانی کی جگہ بھی نہیں ملتی میں قائد تحریک انقاق حسین کی جانب سے آج بھی جو تمام کارکنان مائیں بہنیں بزرگ ثابت قدم ہیں ایک ایک کارکن کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں وفادار یہ ساتھی جو ہیں یہ قابل فقر ہیں یہ اساسیں اس طریقہ ان تمام کارکنوں پر انقاق بھائی کو فقر ہے ٹاپتہ کمیٹی پر فقر ہے ایک ایک کارکن کو کوری تحریک کو ان پر فقر ہے اور خاص طور پر جو مائیں بہنیں جو رول پلے کر رہی ہیں آج آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جو بھی دو دن پہلے تین دن پہلے حضرت امجد صاحبی شہید رحمت اللہ کی برسی بھی تھی قائد تاریخ الطاق مستر نے ان کے اہل خانہ سے بھی بات تھی اور آج یہ دیکھ لیں کہ امکیم پہ ہزاروں نظامات آج تک یعنی آدھے شہر کو گرفتار کر کے جو امکیم سے منصرک لوگ تھے ان کو النام لگایا گیا کہ اس انتہائی قبی واردات کا النام بھی ہم پر تھوپنے کی کوشش کی اور جب یہ ثابت ہوا کہ امکیم اسے ملوث نہیں ہے تو اس کے بعد سے یہ پورا معاملہ ختم ہوگی اور آج بھی ان کے اہل خانہ کو دھنگیاں دی جاری ہیں اور اس بات پر مجبور کیا جارہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں یعنی وہ شخص جو پاکستان کا اساسہ تھا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا آج بھی اس شخص کے اہل خانہ ان کو دھنگیاں دی جاری ہیں ان پر کراچی میں زمین دھنگ کی جاری ہیں اور آج بھی ان کے لئے آواز اٹھانے والے الطاب بھائی اور ان کے محبادار کارپنان ہیں ان کا خیال لٹھنے والے ہیں ان کے کارپنان اور الطاب بھائی ہیں آج میں یہ بھی آپ سب سے فیل کروں گا کہ اب چونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے دعا کیلئے کہ چاہے وہ امجد صحابی رحمت اللہ شہید ہوں یا ایم کی ایم کے اور کارپنان جنہیں شہید کیا گیا جنہیں جمشید شہید ہوں یا اور بھی جتنے لوگ بے گناہ اور کارپنان جو ہمارے لاپتہ ہیں ان سب کے لئے دعا کیلئے تحریک کے لئے دعا کیلئے اور طاب بھائی کے لئے دعا کیلئے اور دعا کیلئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جل سے جل ہماری منزل پر پہنچائے لندن میں ایک دو روز پہلے ایک عمارت میں صحابی عزاز کو گورن بھی کر رہے تھے اس ایبنٹ کو انتہائی علمناک ثانیہا ہوا جس میں بے گناہ مکین آتے زرگی کا نشانہ بنے پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ کم از کم تیس علاقہ دیں تو اب تک کنفرم رہے ہیں خدشہ ہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا تو میں اینکی ایم کی جانب سردہ آوائی کی جانب سے سانے پر دوبکہ دار کرتا ہوں تمام پٹمز ہم کی فیملی سے جہاں جہدی کے دار کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کی سپورٹ کی ہم بھی رول پلے کر سکتے ہیں جو کمیونٹی کر رہی ہے اس کا ہم بھی پارٹ بنے اسی طرح جو لندن میں گوشتہ جنوں جو لندن اور منچسٹر میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اینکی ایم آفیشلی ان تمام واقعات کی مضمت کر چکی ہے پائی بری کلتاب سر نے خط کے ذریعے پرسنل ایڈرس کے ذریعے جو بریٹش آفیشل نے ان سے درک اور حمدردی کے ذار کیا ان واقعات کی مضمت کی ہے اور ہم کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں کے لیے جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں وہ رول ضرور پلے کے لیے اسی طرح میں اینڈ میں جو یہ جو مسلسل الزامات جو لگائے جا رہی ہیں کہ یہ اسلحہ فلا علاقے سے برامد ہوا فلا علاقے سے برامد ہوا میں شدید اس عمل کی مضمت کرتا ہوں اپریس ریلیس کی مضمت کرتا ہوں رینجرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت پر بغیر کسی تذیق کے بغیر کسی ٹرائل کے بغیر کسی فرینزک ایگزامنیشن کے ایک پریس ریلیس جاری کر کے کہہ دے کہ یہ مکی برندن کا ہے پھر یہ سوچیں کہ پھر ہمیں بھی یہ آق ہے ہم کہہ دے کہ دنیا بھر میں دہشت گرنگی کا جو بھی واقعات ہوتا اس کا تعلق پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے اگر آپ نے اس روایت کو جنم دینا ہے جبکہ آپ نے آئین کے پاس کا تقدس کا حل اٹھایا ہو اور آپ ذمہ دارے دارا ہیں اس کے باوجود اگر آپ انتہائی بے شرمی کا یہ غیر ذمہ داروں نے اقبام کریں گے تو پھر یہ سوچ لیں کہ آپ معاملات کو کہاں لی جانا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ تو ان لوگوں کا اعتصاب ہونا چاہیے اور اگر آپ لاقانونیت کی رہا پر چلیں گے جبکہ آپ کا کام قانون کتاب پوز ہے تو پھر آپ عوام کو نہیں روح سکتے پھر اب کمپلین مت کیجئے اب عوام بھی قانون کا اپنے ہاتھ میں لے کہ یہ کہنا شروع کر دیں اور بہترہ نشان نہیں کر دیں جو کہ سچ بھی ہے کہ کہاں کہاں سے رینجرز جائے ہائیڈن سے جو ہے پیسہ لے گی کہاں لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے رشبت نے لے کہ ان کو چھوڑ رہی ہے کس طرح زمینوں پر قبضے کر رہی ہے کس طرح لیکن جب اس واقعے کو اٹھائے رہے جب اس تمام لاقانیت کو اٹھائے رہے تو ان کیم پر ادامات لگا دی رہے لیکن اب کراچی کے شہری ہوں یا سن کے دیگر شہری لاقوں کے حدراباد کے ملکو خاص اکھر جے اب وہ اس کا مزید ڈرامے کا شکار نہیں ہوں گے ہمیں اپنے حق چاہیے الیکشن میں حصہ لینا ہوگا تو ہمیں تمام تر سیاسی آزادی کے ساتھ سپیس دینی ہوں گی اور اگر یہ نہیں ہوا تو عوام ان الیکشن کا ہنڈیڈ اینڈ پرسن بائی کارڈ کریں گے الیکشن والے دن اپنے گھروں پر بیٹھیں گے نہ صرف خود بیٹھیں گے بلکہ اور بھی لوگوں سے رابطہ کرتن سے کہیں گے الیکشن کا مکمل بائی کارڈ کریں اب ہمیں اپنا چوبہ چاہیے اور مکمل افتیار کے ساتھ آزادی کے ساتھ بغیر کسی انٹرپیرنس کے چاہیے کوئی میں نے اپنے سارے جیسے میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ایمیسٹی کے ریپورٹ ہو یا یومن رائٹس یا اور ڈیگر ادارے ہو یو این ہو پورسیز کی صداف پر یہ تمام چیزیں باقاعدہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں اور اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں ریپورٹس مسلسل آ رہی ہیں اور یہ کیونکہ ہمیں جب انصاب کے درواز یہ بند ہیں عدلیہ ہمیں انصاب نہیں دے رہی پارلیمنٹ انصاب نہیں دے رہی بغومت انصاب نہیں دے رہی وعدیراعظم صدر انصاب نہیں دے رہے وعدیراعظم انصاب نہیں دے رہے بلکہ وہ تو خود اس پورے عمل کے حصہ بن گئے اگر تو زائد سی بات ہے پھر ہمارے لئے واحد آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر تمام معاملات کو اٹھائیں میں بہت امورڈن پوائنٹنگ ہوں کہ رمضان تقریباً اب اینڈ پر ہے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور ایسٹر پر ہے ہم نے لندن سے رمضان شروع میں سے پہلے ہی کوشش کی تھی کہ اس اید پر کوئی بھی ساتھی جو اسیر ہو اس کے اہلے خانہ یا شہید ہو اس کے اہلے خانہ لا پتہ ہو اس کے اہلے خانہ روپوش ہو اس کے اہلے خانہ کسی مالی مشکل کا شکار نہ ہوں یہ بہت ہی ایموشنل ٹائم ہوتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان عزت سے رہے اور اس کے بچے اہلے خانہ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں تو ہمیں بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اوورسیز سے بہت بڑی دعالات میں پوری دنیا سے ساتھیوں نے اور خود پاکستان سے بھی بہت بڑی دعالات میں ساتھیوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس برس میں نے دیکھا ہے جس طرح دل کھول کے لوگ امداد کر رہی ہیں راشن بھی دوار رہے ہیں پیسے بھی دوار رہے ہیں اس عمل میں حصہ لینے والے ایک ایک فرد کو جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو میں الطاوائی کی جانب سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے سلور پیش کرتا ہوں اپیم کرتا ہوں کہ اس عمل کو رمضان میں جاری رکھیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں کوشش کریں کہ کسی بھی مستحق پرد کا بچہ یہ نہ ہو کہ اس کا باپ گھر پہ نہیں ہے لا پتہ ہے شہید ہو گیا وہ کوشیہ ہو اسکول نہیں جا سکے یا یہ کوشیہ نہ منا سکے یا خدا رخواستان کو رات کو بھوکا سونا پڑے جہاں اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں ایک کوشن ان لوگوں کے لئے بھی سیڈ ایسائیڈ کی دیئے کسی تاثر کے بغیر کسی نفرت کے بغیر کسی امتیاز کے بغیر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی لئے یہی دعویے کی تعلیم ہیں یہی ایم کی ایم کا فلسفہ ہے اور جو لوگ اللہ علیہی اس کار خواہر میں اس سے لے رہے ہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں اور بہت زیادہ برقدر تخدم ہے اس حوالے کو بہت زیادہ دوسری بہت زیادہ بہت زیادہ